میرا نام عمر وڑائچہ اور اس وقت میں بیروت لبنان میں ہوں یہاں پہ کل شام حسن ضیاب جو لبنانی وزیر اعظم ہے انہوں نے اپنا استیفہ دیا ہے سعاد ان کی جو پوری کابینہ تھی وہ مصطافی ہوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ لبنان میں کوئی حکومت بدلی ہو آخر پچھلے سال ہی حال ملی میں سعاد حریری جو وزیر اعظم تھے وہ بھی مصطافی ہوئے تھے جب مظاہرے بڑھ گئے تھے بیروت میں اس پچھلے ہفتے مظاہرے دوبارہ واپس آئے ہیں حالانکہ کرونا کی وجہ سے لوگ باہت نہیں نکلے تھے اپنے گھروں سے مگر یہ جو پچھلے منگل کا جو ثانیہ ہوا جہاں یہ بلاس دو بڑے بڑے ہوئے بیروت میں اس کے بعد ایک خاص اور شدید غصہ سامنے نظر آیا ہے اس کے مطابق لوگ سڑکوں پہ دوبارہ نکلے ہیں اور ان کے نعرے وہی ہیں جو پہلے تھے لبنان میں اور جو ہم نے پہلے بھی سنے ہیں باقی عرب ممالک میں جس کا مطلب ہے کہ عوام چاہتی ہے اس نظام کا خاتمہ اور ساتھ سننے میں یہ آیا ہے جو ان کا دوسرا نعرہ ہے کہ صرف ایک سیاسدان کے خلاف ان کا کوئی حصہ نہیں یا صرف کسی ایک حکومت کے ساتھ مگر ان کا پوری نظام کے ساتھ اس کے خلاف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا سیاسی نظام بنے کلن یعنی کلن مطلب سب کا مطلب سب ان کا ایک دوسرا نعرہ ہے کہ صرف ایک سیاسدان نہیں یا کوئی ایک جماعت نہیں یا کوئی ایک حکومت نہیں پر ایک پوری وہ ایک چاہتے ہیں کہ ایک نئی شکل سے ایک نیا نظام آئے جس میں پرانے سیاسدان وہ جواب دے ہوئے ابھی اس وقت لوگ اپنے محلوں میں نکلے ہیں صفائیاں کرنے ریاست کے انہی نظراری خود لگے ہوئے ہیں لوگ انہوں نے اپنے فلائٹ صاف کی اپنے گھر صاف کی ہیں کوشش کیے دوبارہ کیے اپنی زندگیاں وہ ریسٹورکس کے کسی طرح اور امداد کافی آئی ہے کئی میں بہن القومی ممالک سے اور وہ تقریباً کوئی ساڑھے سین سو ملین ڈالر کی ہے پر یہ ایک چھوٹی رقم ہے دیکھا جائے جتاں نقصان ہوا ہے یہاں پہ اندازہ لوگوں نے لکھایا ہے کہ دس یا پندرہ بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور اس سے پہلے معاشی کے حالات اتنی بری تھی کہ لبنان کو پورے ملک کو سو بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا